دوستو اگر آپ بیتراویس ہیڈ کو یہ خطرناک بلے باز مانتا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے دوستو اگر ممبئی نیاز وران سندر آباد کے بیچ میں آئی پیل دوہزار چوبیس کا ایک اور رومانچک مقابلہ کھیلا گیا جز میں ممبئی ایک اپتان ہردیک پانڈہ نے دوز جیت کر پہلے گیند بازی کو چھنا اور ان کی یہی سب سے بڑی غلطی بھاری پڑی جیسے ہی میانگ اگر وال اور سندر آباد کے طرف سے ڈیبیوٹ کرنے ہیں تراؤیس ہیڈ بلے باز آئے تراؤیس ہیڈ نے میدان پر ہاہاک کار مچا کر رکھ دیا دوستو شروعاتی تین گیندوں پر تین بہترین چوکے جڑے تراؤیس ہیڈ نے اس مقابلے میں بیک ٹو بیک چوکے لگائے بیک ٹو بیک سکس لگائے اس مقابلے میں تراؤیس ہیڈ نے دوستو اس مقابلے میں تراؤیس ہیڈ نے تراؤیس ہیڈ نے تراؤیس ہیڈ نے ساتھ اچھک کے بعد چار چوکے جڑے دوستو تراؤیس ہیڈ کے چھلتے کافی بڑے لکش تک جا رہی تھی سندر آباد کی ٹیم اور اسی میں ساتھ دیا آرمت میں آگر ہنری کلاسن نے جنہوں نے اسی رانوں کی خطرناک باریکھے لی صرف اور سیب تیس گیندوں میں جس کے جلدے سندر آباد کی ٹیم نے آئی پیل اتحاس کا سب سے بڑا ٹوٹل بنا دیا ہے جیہاں دوستو آر سی بی کے ٹوٹل کو توڑ کر سندر آباد کی ٹیم نے دوستو ستیتر رن لگا دیئے جیہاں دوستو ممبئی کے خلاف اتحاس رچا سندر آباد نے اور دوستو ستیتر رن جڑ دیئے اس مقابلے میں لیکن دوستو آپ سندر آباد کی اس خطرناک بلے بازی کو دس بسکتے نمبر دیں گے ایک کوئن بتائیں ویڈیو پسند کو لائک کریں دوستو اگر آپ بہنگی کلاسن کو اتطرناک بلے بازی مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کیجئے دوستو سندر آباد بنا ممبئ انیانز کے لیچ میں آئی پیل دوہ سارتیس کا ایک اور رومانچک مقابلہ سماپت ہوا دوستو اس مقابلے میں ممبئ انیانز سنکھے کپتان ہردک پانے نے ٹوزی تھا اور ٹوزیتے ہی پہلے بلے بازی کو نہیں دوستو اپسو بلے بازی کو چناپکی ویڈیو گالی سٹیڈیوم کا میدان تھا دوستو اپسو بھی کو بتا دے پہلے بلے بازی کرتے ہیں سندر آباد کی شروعباد بے حد ہی بہترین رہی جہاں ان کے پاس ترابیس ہیڈ نے شروعباد پاپر توڑ دیلائی لیکن جب آؤٹ میں مہیاں کا کروار گیار رن بنا کر اور ان کے پاس ترابیس ہیڈ نے بہترین پاری کے لی 15 رنوں کی 24 گینوں میں پھر ابھی شیخ شرمانی پاری کے لی 13 رنوں کی 23 گینوں میں شروعبادی دو بلے بازیوں نے سیڈ کر دیا تھا سٹیج اور بڑے ٹوٹل کی طرف سندر آباد بڑھ رہی تھی اسی میں آئے ہنریک کلاسن 3 وگٹ جانے کے بعد اور ہنریک کلاسن نے اپنی توپانی بلے بازی سے میدان پر ہاکار مچا کر رکھ دیا دوستو اپسو بھی کو بتا دے اس مقابلے میں ہنریک کلاسن نے خطرناک بلے بازی کی میدان پر چھٹے زیادہ جڑے اور چھوٹے کام جڑے دوستو اکڑکی پر بلے باز ہنریک کلاسن نے اسی رنوں کی خطرناک بلے بازی کی صرف 34 گینوں میں جس میں کلاسن نے ساتھ چھٹے اور چار چھوٹے جڑے 235 کے سٹرائک ریٹ سے بلے بازی کی اور آپ کو یقین نہیں ہوگا 277 رن سندر آباد کی ٹیم نے لگا دیئے ہیں جیہاں دوستو آئی پیل اتحاس کا سب سے بڑا ٹوٹل اب سندر آباد کے حق میں ہے اگر آپ بیشوون دوبے کو ایک بہترین کی لڑی مانتا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے 244 کنگز بنام گدرات ٹائٹانس کے بیچ میں آئی پیل دو ہزارتیس کا ساتھ مقابلہ شروع ہوا جس میں پہلے بلے بازی گرنے چھٹے 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 روتراج گیکارڈ ورہ چند رویندر نے شروعہ تو تبڑ توڑ دیلائی جہاں روتراج گیکارڈ نے 46 ورہ چندر رویندر نے 46 رنوں کی باری خیری ایجا مدنگرب میں جن کے رہنے بارون مناغر آؤٹ ہوئے تیر بلے باز جانے کے بعد میدان پر آئے شروعہ دوبے اور آتے شروعہ دوبے نے اپنی بہترین بلے بازی کا جلوہ میدان پر دکھایا دوستو آپ سبھی کو بتا دے اس مقابلے میں پانچ چھکے جڑے شروعہ دوبے نے اور صرف دو چوکے لگائے اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ چھکے زیادہ لگائے ہیں شروعہ دوبے نے اور چوکے کم دوستو اس مقابلے میں شروعہ دوبے نے بہترین آردش اتت کی پاری خیلی دوستو ایک کامنڈرونو کی شروعہ دوبے نے پاری خیلی صرف تیس گیندوں میں جس پہ سے شروعہ دوبے نے پانچ چھکے و دودھ چوکے لگائے دوستو اکیس کے سٹرائک ریٹ سے دوبے جی نے بلے بازی کی دوستو ان کی پاری کے چلتے اور انتو میں ڈیرین میچل کی چوبیس رنوں کی پاری کے چلتے چارو ہی بلے بازوں نے مل کر دوستو چھے رن تک پہنچا دیا چند نئی کی ڈین کو جیہاں دوستو سی ایس کے نے دوستو چھے رن منا دی ہیں چھے ویک دکل قصان پر جو کہ اپنے آپ میں ہی چیپو کے میدان پر کافی بڑا ٹوٹل ہے اور ایسا لگ نہیں رہا ہے کہ جترہ ٹائٹنز اس چیس کو پورا ترپائے گی دوستو آپ چند نئی کی اس دھکڑ بلے بازی کو دس میں سے کتنے نمبر دیں گے دوستو سو آپ تو چکا ہے رول چند نئی پنگل لورو بنا پنجاب کنگز کی بیچ میں آئی پیل دو ہزار چوبیس کا شٹوہ مقابلہ دوستوز مقابلے میں کپتان فاپ ڈوپلیس اس نے ٹاؤس کو جیتا تھا اور پنجاب کو پہلے بلے بازی کیلئے بلایا تھا ایک سو چھیترن پنجاب نے بنائے دے چھے ویکٹ ہو کر ایسے میں نے ٹارائٹ کا پیچھا کرتے ہوئے آرسی پی کی شروعات بہت ہی غراب رہی تھی شروعات ہی تین پر لے باز دینا ڈبل ڈیجٹ گئی آؤٹ ہوئے لیکن اس کے بعد مدیا کرم میں ویراد کولی نے بہترین پاری کھیلی تھی لیکن ویراد کولی بھی این وقت پر آرسی پی کا ہاتھ چھوڑ کر آؤٹ ہو گئے تھے ستیترن منع کر اچھاس گیندوں میں اور ابھی بھی سولہ گیندوں پر پتیس رنوں کی ترکار تھی میدان پر دینیش کارٹک آ چکے تھے دوستو پورے چندہ سوامی کے نظر صرف اور صرف دینیش کارٹک کے اوپر تھی جیسے دیسے انہوں نے اور مہی پال لومروں نے آخری اور تک اس مقابلے کو گھسیڑ لیا تھا دوستو اب سبی کو بتا دے جیسے ہی دینیش کارٹک اپنی لے میں آ گئے تھے ویسا ہی بہترین طریقہ سے چوہ کے چھکے لگا رہے تھے ان کی پاری کی چلتے مقابلہ ایسا لگنا تھا ہی ختم ہو چکا ہے لیکن دینیش کارٹک نے رسی بی کی امید کو واپس سے جگہ دیا تھا لیکن ابھی بھی چھے گینڈوں پر جیت کے لیے رسی بی کی ٹیم کو دس رنوں کی درکار تھی دوستو دینیش کارٹک کے سٹرائک پر دے شکردھوان نے گینڈ بازی عرشدیب سنگھ ہوتی پہلی گینڈ جیسے دیب عرشدیب سنگھ پھیکنے آئے تھوڑی سی باؤنسر گینڈ رکھی دینیش کارٹک نے فلک شاٹ اتنا زور سے مار آکی گینڈ گئی سیدھا سٹیڈیم کے پار اور پہلی گینڈ پر دینیش کارٹک نے چھکا جڑ کر اس رنچے سے میں پوری امید جگہ دی آرسی بی کی جیت کی دوستو اب پانچ گینڈوں پر صرف چار رنوں کی درکار تھی دوستو جیسے اگلی گینڈ عرشدیب سنگھ نے تھوڑی سی آف سائٹ سٹم بھی کی دینیش کارٹک نے اسے چھوڑ دیا کیونکہ یہ وائٹ گینڈ تھی جس گلدے ایک رن مفت کا آیا اب پانچ گینڈوں پر صرف تین رنوں کی درکار تھی آرشدیب سنگھ نے یورکر دال نے ایک کوشش کی فلسوس گین گری اور سیدھا سٹیٹ ڈاؤن دا گراؤنڈ جوگہ جڑ کر دینیش کارٹک نے چار وکٹو سے روال چنلیس بینگلور کو یہ مقابلہ جیتا دیا دوستو چنلیس سوامی کے میدان پر یہ کافی اہم جیت ملی آرسی بی کی ٹیم کو اس سال آئیم کھیل دوستو دینیش کارٹک نے اس مقابلے میں 28 رنوں کی پاری کے لی 10 گیندوں میں 2 چھکے و 3 چھوکے جڑ کر لیکن دوستو آپ ٹی کے کی بلے بازی کو پانچ میں سکتے نمبر دیں گے کومنٹ بتائیں ویڈیو سائیں تو لائک کریں جا سسکرائب کریں دوستو اگر آپ دینیش کارٹک کو ایک لاجواب فینشر مانتا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے دوستو آج ایک اور بار دینیش کارٹک نے اپنی بہترین بلے بازی کا جلوہ دکھایا آئی پیل دوہزار چوبیس کے رویل چینلز بینگلور بنا پانچاب کنگز کے چھٹوے مقابلے میں جو کی چینلز سوامی میں ہوا تھا دوستو اس مقابلے میں پہلے بلے بازی کرتے ہوئے پانچاب کنگز کی ٹیم نے 176 رن لگا دیئے تھے 6 بگٹ کے لقصان پر اور آر سی بی کی ٹیم کو ٹارگٹ دیا 177 رن کا ایسے میں انہیں ٹارگٹ کا پیچھا کرتے ہوئے سوائے بیرات گولی کے کوئی بھی کھلاڑی 30 سے زیادہ رن نہیں لگا پایا دوستو آپ سبھی کو بتا دے سبھی کھلاڑی ایک کے بعد ایک تین رن مناگر ڈوپلی سی گرین تین رن مناگر آؤٹ ہوئے میکسول تین رن مناگر آؤٹ ہوئے پٹی دار تک یار رن مناگر آؤٹ ہوئے جس کے ایلتے ایسا لگا تھا کہ پانچاب کنگز اس مقابلے میں پوری درگا سے اپنی پکڑ بنا چکی ہے دوستو ویرات گولی نے انتک پاری کھیلی 77 رنوں کی لیکن جب وہ 77 رن مناگر انچاس گیندوں پر آؤٹ ہوئے تب آخری اور میں مقابلہ چلا گیا اور فینش آر ڈکے میدان پر آئے دوستو دینش کارتک اپنی بلے بازی کے لیے جانے جاتے ہیں اور اس مقابلے میں بھی انہوں نے یہی کام کیا دوستو چھے گیندوں پر پانچ گیندوں پر صرف 4 رنوں کی درکار تھی دینش کارتک نے اپنا کام کر دیا تھا دوستو کپر شکردوان کی نیندیں اڑ گئی تھی ڈکے کی اتنی خطرناک بلے بازی کو دیکھ کر دوستو اگلی گیند جیسے ہی اس سریل سے لیکسائیڈ پر ٹھے گی تو یہ گیند وائٹ چلی گئی جس کا جلتے ایک اور مفت کا رن مل گیا اس جلتے پانچ گیندوں پر صرف 3 رنوں کی درکار تھی اگلی گیند پر ڈکے نے وہی کام کیا جس کے لیے وہ جانے جاتے ہیں آگے بڑھ کر ایک اور بہترین درکھ سے اس سریل سے چوکا جڑا اور چار گیندیں باقی رہتے ہوئی آر سی بی نے اس مقابلے کو چار وکٹوں سے جیت لیا دوستو ڈکے نے 28 رنوں کی بہترین پاری کھیلی دس گیندوں میں دوسرا گراب دیویرات گولی کو ایک اچھا کلانی ماندہ ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے دوستو رول چینجز بینگلور بنام پنجاب کنگز کے بیچ میں آئی پیل دو ہزار تیس کا چھٹوہ مقابلہ سماپت چکا ہے جانس مقابلے میں ڈوپلی سی کپتار نے ٹاوز جیتا چینجل سوامی کے میدان پر اور پنجاب کو پہلے بلے بازی کے لیے بلایا دوستو اس مقابلے میں گبار شکردوان نے اچھی پاری کھیلی تھی پنجاب کے ساتھ پینتاریس رنوں کی جس کے چلتے پنجاب کنگز نے ہند میں آ کر ایک سو چیتتر رن بنائے شیوگڑے رکسان پر دوستو آر سی بھی اتری ایک سو ستتر رن کے لکش کا پیچھا کرنے ڈوپلی سی اور کولی نے شروعبات تو اچھی دلائی تھی لیکن ڈوپلی سی کولی کی شروعبات کو پکڑ نہیں پائے ربادہ کیس گیند پر بڑا شاڈ کھیلنے کی چکر میں پاور پلے میں اپنے بلے کا ٹاپ ایج دے کر دوستو آر سی بھی اچھی بلے بازی کر رہے تھے ویراد کولی اور اپنا آردشہ تک لگا چکے تھے لیکن پڑی تاچوں کی چودے نمبر پر آئے تھے وہ ساتھ نہیں دے پائی کنگ کولی کا دوستو اس سریعے سے بڑا شاڈ لگانے کی چکر میں پٹی دار ہو گئے کلین بولڈ جس گلتے اس مقابلے میں رجلت پٹی دار بھی آؤٹ ہوئے مادر 18 رن بنا گر دوستو اس کے بعد وجود بھی کنگ کولی میدان پر کافی اچھی بلے بازی کر رہے تھے اور یہ امید تھے بینگلوری کی آج کے مقابلے میں کیونکہ جب تک پاری کھیل رہے تھے ویرات کولیوں کا ساتھ دینے آئے تھے انوچ راوت دوستو اب سبی کو بتا دے تب ہی ہو گئی ویرات کولی سے بھی بڑی غلطی جی ہاں دوستو ویرات کولی جب 77 رن پر آ چکے تھے 48 سے گیندوں پر تبھی ہرشل پٹیل جو کی ایکس آر سی بی کے گیندباز ہے ان کی گیند پر ٹاپ ایس دے بیٹے اس سریعے سے پلے کا پیچھے اس سریعے سے کیچ لپک لی گئی سب سے بڑی ویگٹ ملیس مقابلے کی ہرشل پٹیل کو ویرات کولی 77 رن منا کر انشاس گیندوں پر ساندہ کرتے ہوئے دو چھوکے لگا کر گیارہ چھوکے لگا کر آؤٹ ہوئے ان کے بعد انوچ راوت کبھی بڑا جھڑکا لگا سیم کرنے اس سریعے سے ال بیڈیوی انوچ راوت کو آؤٹ کرا دی اب تیسا لگ رہا تھا اگرہ چھوکے لگا کر